اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پالان پر فدق کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی آیادت کو تشریف لے جا رہے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن عبی ابن سلول بھی تھا عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی مشرقین بھی یعنی بدپرست اور یہودی بھی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہوں بھی تھے سواری کی گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن عبی نے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا اس پر عبداللہ بن عبی نے کہا میاں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی اگر حق ہیں تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو اپنے گھر جاؤ وہاں جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہوں نے کہا آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں اس پر مسلمانوں مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہوں کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا سعاد تم نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا آپ کا اشارہ عبداللہ بن عبی کی طرف تھا اس پر حضرت صلی اللہ عنہوں نے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے اللہ تعالی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا یہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تری سٹھ